ایک بھائی نے فرمایا کہ کیا کوئی دکاندار گاہک کو منع کر سکتا ہے کہ نسوار اور سگرٹ نالو اس سے صحت خراب ہوتی ہے تو بھائی پہلی بات یہ کہ وہ دکاندار بیچی کیوں رہا ہے جب پتہ ہے کہ اس سے صحت خراب ہوتی ہے تو نہ رکھو نا اپنے دکان کے اوپر اگرچہ سگرٹ بیشنا ہمیشہ کوئی حرام نہیں ہے نسوار بیشنا ہمیشہ حرام نہیں ہے یعنی اس کو مطلقاً حرام نہیں کہہ سکتے ہیں یہ استعمال کرنے والے پر غلط استعمال کرے بعض اوقات تو ماہر نفسیات سموکنگ کی کہتے ہیں کہ آپ پھر اسے سموک کریں تاکہ آپ کی توجہ بٹے اور یہ عام لوگوں کو ہوتا ہے دیندار کو تو ہم یہی اور عام لوگوں کو مشورہ یہی دیں گے میں ماہر نفسیات کی بات کر رہا ہوں کہ ہم کہیں گے آپ قرآن پڑھیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ حدیف پڑھیں یا کوئی گھر میں جانور پال لیں پرندے وغیرہ ان کی ایکٹیوٹی دیکھا کریں تو ذہن بہت حد تک دباؤ سے ہٹ جاتا ہے بلی پال لیں کوئی اور جانور پال لیں بشرتے کہ آپ افورڈ کر سکتے ہوں تو یہ ذہنی مشہولیت اصل میں چاہیے ہوتی ہے کہ وہ ایک چیز جو ہمیں ڈپریسٹ کر رہی ہے ذہنی دباؤ کا سبب بن رہی ہے جب کوئی اور مصرفیت نہیں ہوتی تو بار بار وہ آ کر ذہن پر دباؤ ڈالتی ہے اور اس سے پھر ہماری صحت خراب ہوتی ہے یہ دماغی امراض میں اضافہ ہوتا ہے تو یوں اور نسوار کو بھارے کوئی ڈاکٹر نہیں کہے گا تو بہترے کے چیزیں رکھیں ہی نہیں اپنے دکان پر اور اگر رکھتے ہیں کسی مجبوری کی بنا پر کہ گہاک آتا ہے ایک سگرٹ مانگتا ہے اور چار چیزیں اور لے جاتا ہے سگرٹ نہ ہو تو آنے ہی چھوڑ دیتا ہے کہتا ہے ہر پانچوں چیزیں وہیں سے لے لوں گا گہاکوں کی کمی کا سبب بننے لگے اگر آپ کو واقعی محسوس ہو رہا ہے تو پھر بہترین چیز یہی ہے کہ آپ دیتے ہوئے کہہ دیں کہ میں نے مجبوری میں رکھی ہوئے لیکن یہ آپ کی صحت کے لئے اچھی نہیں ہے آپ بلکل کہہ سکتے ہیں اچھی بات ہے